اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہم گفتگو کر رہے تھے قیامت کی نشانیوں کے تعلق سے اور بعض اہم نشانیاں پچھلے اپیسوڈ میں آپ کے سامنے ہم نے بیان کی آئیے اس سلسلے کو آج آگے بڑھاتے ہیں قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے پہلے لوگ ناچ گانوں میں بہت زیادہ ملوث ہو جائیں گے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ابن ماجہ کی روایت ہے آخری زمانے میں قیامت کے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی زمین میں دھسا دے گا لوگوں کے اوپر پتھروں کی بارش ہوگی اور لوگوں کے چہرے بدل دیے جائیں گے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے رسول وہ زمانہ کب آئے گا آپ نے فرمایا اذا ظہرت القینات والمعازف جب ناچ گانے کے آلات بہت زیادہ جنم لے لیں گے اور ناچنے گانے والیاں گھروں میں آ جائیں گے ناظرین ایک زمانہ تھا لوگ ناچ گانے سننے کے لیے جایا کرتے تھے توافوں کے پاس آج ٹی وی اور موبائل نے اس گناہ کو اس قدر آسان کر دیا ہے کہ آج اس گناہ کو کچھ گناہ سمجھتا نہیں ہے آج ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل پر صرف ناچ گانے ہی کی بات نہیں ہے بلکہ فہاشی اور اریانیت کا وہ طوفانِ بدتمیزی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہر بہر پاشتادک آ رہی ہے قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ کسرس سے لوگ شراب پیئیں گے آپ نے فرمایا وَيُشْرَبَ الْخَمْرُ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ شراب پی جائے گی اور شراب پی ہی نہیں جائے گی شراب حلال سمجھ ایک تو ہوتا ہے کہ شراب غلط ہے ناجائز ہے یہ سمجھ کے پیا جا رہا ہے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگ شراب کو جائز اور حلال سمجھ کے پییں گے آپ نے فرمایا يَسْتَحِلُونَ الْخَمْرُ میری امت کے اندر ایسے لوگ بھی پیدا ہوں گے جو خمر کو یعنی شراب کو جبکہ شراب ام الخبائی سے تمام برائیوں کی جڑھ اور ماں کہا جاتا ہے اور جس شراب کے اوپر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دس طریقے سے لعنت کی ہے اس کے پینے والے پر اس کے پلانے والے پر اور جس انگور سے اس کو نیچوڑ کے بنایا جاتا ہے اس کے نیچوڑنے والے پر اس کے لے کے جانے والے پر پلانے والے پر دس طریقے سے ترمیسی کی ایک صحیح روایت میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے لیکن آج آپ دیکھیں ناظرین شراب نوشی کا رجحان بھی امت کے اندر بڑی تیجی سے پڑھ رہا ہے قیامت کی ایک نشانی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ مسجدوں کی تعمیر میں بڑی ریاکاری اور نمائش سے کام لیا جائے گا بڑی شاندار مسجدیں بنائی جائیں گی لا تقوم ساعت مسند احمد کی روایت ہے لا تقوم ساعت حتی يتباہن نصف المساجد قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک لوگ مسجدوں کے بنانے میں فقر کرنے لگیں تیرے علاقے کی مسجد اتنی اچھی ہے میرے علاقے کی مسجد تو تیری مسجد سے بھی اچھی ہے مسجدوں کو آباد کرنے پر توجہ نہیں ہوگی مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد نہیں ہوگی لیکن مسجدیں بڑی عالی شان بن جائیں گی اس حدیث پاک سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ مسجدیں سادگی کا پیکر ہونی چاہیے مسجدوں میں بہت زیادہ ڈیزائن بہت زیادہ رنگینی یہ اللہ تبارک پہ تعالی اور اس کے رسول کو مطلوب نہیں ہے اصل چیز ہے مسجدوں کو آباد کرنا نماز سے ذکر سے قرآن کی تلاوث اسی لئے حضرت ابو دردہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں وہ کہا کرتے تھے اذا زوقتم المساجد وحلیتم المساہب جب تم مسجدوں کو بہت زیادہ مزین اور منقش کرنے لگو گے اور تم اپنے مسحب کو اپنے قرآن کو بہت زیادہ کپڑوں سے لپیٹنے لگو گے فَدِّمَارُ عَلَيْكُمْ تو سمجھ جاؤ کہ تمہاری بربادی کے دن قریب ہے ناظرینِ کرام قیامت کی ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے پہلے امتِ مسلمہ کے اندر مسلمانوں کے اندر شرک کا صدور ہوگا اللہ کے پیارے نبی فرماتے ترمزی کی صحیح روایت ہے لَا تَقُومُ السَّاعَتُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلٌ مِّنْ اُمَّتِ بِالْمُشْرِقِينَ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میری امت کے لوگ بھی مشرکوں کے ساتھ مل نہیں جائیں گے مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے وَحَتَّى يَعْبُدُ الْأَوْثَانِ اور امتِ مسلمہ کے لوگ مسلمان قوم بتوں کی پوجہ کرے گی بت پرستی کرے گی ناظرینِ کرام اللہ تعالیٰ نے سورہ نسا کے اندر فرمایا یہود و نصارہ کے بارے میں اَلَمْ تَرَعِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالْطَاغُوتِ اے نبی کے آپ نے نہیں دیکھا کہ اہلِ کتاب کا ایک گروہ ایسا ہے جو جبت یعنی جادو پر اور تاغوت پر غیر اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے شرک میں کالودہ ہے اہلِ کتاب کا ایک طبقہ شرک میں ملوث ہے اور ناظرین اہلِ کتاب کی یہ حرکت آپ دیکھئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث یاد کیجئے جس میں آپ نے فرمایا تھا اے میری امت کے لوگو تم اپنے سے پہلے کے لوگوں کے نقش قدم پر چلوگے ان کی پیروی کروگے ان کے راستوں پر چلوگے حضوالنال بن نال جیسے ایک جوتہ دوسرے جوتے کے بلکل برابر ہوتا ہے اسی طریقے سے تم اہلِ کتاب کی پیروی کروگے ان کے یہاں شرک ہوا تو تم بھی شرک کروگے آج امتِ مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ شرک کو شرک نہیں سمجھتا ہے ناظرین یہ بھی قیامت کی بہت بڑی نشانی ہیں قیامت کی ایک نشانی جو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ فہش گوئی زبان سے ولگر اور بےہودہ باتیں بولنا یہ بہت عام ہو جائے گا اللہ کے نبی نے فرمایا تو مسند احمد کی روایتیں قیامت کے پہلے ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ فہش گوئی زبان سے گندی باتیں کہنا گالی گلوج کرنا یہ عام ہو جائے گا آج ہماری سوسائٹی کا کیا حال ہے ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے ہمارے گھروں کا کیا حال ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پر بےہودہ باتیں ہیں گالی گلوج ہے گندی باتیں ہیں جو اپنے بڑوں سے وہ سیکھ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ فہش گوئی ایک دوسرے کو فہش زبان سے یاد کرنا یہ عام ہو جائے گا وقتیت الرحیم رشتہ داری کو کاٹنا عام ہو جائے گا وسوء المجاورتی پڑوسی کو تکلیف پہنچانا عام ہو جائے گا ناظرین کرام قیامت کی ایک نشانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ بھوڑھے لوگوں کو جوانی کا چسکہ لگے گا بھوڑھے لوگ جوان ہونے کی کوشش کریں گے آپ نے فرمایا مسند احمد کی روایت ہے یقون قوم فی آخر الزمانی آپ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے بھوڑھے ہو جائیں گے لیکن کالے رنگ کا خضاب لگائیں گے بالوں کو کالا کریں گے داری کو کالا کریں گے تاکہ جوان دیکھیں کبوتر کے سینے کی طرح جس طریقے سے کبوتر کا سینہ کالا ہوتا ہے سیاہ ہوتا ہے سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے داری میں بالوں میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبوب نہیں پاسکتے محترم ناظرین آج یہ چیز بھی امت کے اندر عام ہے ایک اور نشانی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ قیامت کے پہلے وقت بہت قریب قریب ہو جائے گا لا تقوم ساتو حتی یتقارب الزمان زمانہ بہت قریب ہو جائے گا ہفتے ایسے گزریں گے جیسے دن گزر رہے ہیں مہینے ایسے گزریں گے جیسے ہفتے گزر رہے ہیں آج آپ دیکھیں دن کے اندر وہی چوبیس گھنٹے ہیں لیکن آج وقت کتنی تیجی سے بھاگ رہا ہے اندازہ نہیں ہوتا کہ کب سال گزرا کب مہینہ گزرا کب ہفتہ پورا ہوا یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے ناظرین کرام قیامت کی ایک نشانی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ زلزلے کسرس سے آئیں گے قیامت کے پہلے لا تقوم ساتو حتی تقصر الزلازل قیامت کے پہلے زلزلے بہت زیادہ آئیں گے آج آپ دیکھیں آئے دن زلزلوں کی خبریں آتی ہیں جاپان جیسا ٹیکنالوجی میں سے لیس ترقی یافتہ ملک آج زلزلے سے پریشان ہے آج جاپان میں زلزلہ آتا ہے ان کی تمام ٹیکنالوجی فیل ہو جاتی ہے نیپال کا زلزلہ بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے ہمیں اور آپ کو یاد ہے نیپال کے بعض علاقے پہاشی اوریانیت اور زنہکاری کا عڈہ بنے ہوئے ہیں اللہ کا کیسا عذاب آیا کیسا زبردست وہاں پر زلزلہ آیا یہ زلزلے بھی اللہ تبارک پتالہ کے عذاب کی ایک نشانی ہیں اور یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قیامت پریب ہے قیامت کے پہلے تجارت بہت زیادہ عام ہو جائے گی اللہ کے پیارے نبی فرماتے بَيْنَ يَدْ اِسَّعَاتِ تَسْلِيمُ الْخَاصَّةِ قیامت کے پہلے خاص خاص لوگوں کو سلام کیا جائے گا سلام کرنے میں بھی خاص اور عام دیکھا جائے گا جبکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سلام کرو اب شو السلام وینکم سلام کو فیلاؤ اللہ کے پیارے نبی فرماتے سلیم علا من تعریف علا من لا تعریف جس کو جانتے ہو اسے بھی سلام کرو جسے نہیں جانتے ہو اسے بھی سلام کرو مگر آج آپ دیکھیں کہ پیسے والوں کو دیکھ کر عزت والوں کو دیکھ کر شہرت یافتہ لوگوں کو دیکھ کر سلام کیا جاتا ہے یہ بھی قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَفَشُوَتْ تِجَارَةَ وَفَشُوَتْ تِجَارَةَ اور تجارت بہت عام ہو جائے گی حَتَّىٰ تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا فِي تِجَارَةَ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ عورت مدد کرے گی اپنے شوہر کی تجارت میں یعنی تجارت میں عورتوں کا بھی استعمال کیا جائے کہ بڑے بڑے مال کھل رہے ہیں آج بڑی بڑی دکانیں کھل رہی ہیں آپ دیکھیں ریسپشن میں عورتوں کو بٹھائے جا رہا ہے ان کی خوبصورتی کو استعمال کیا جا رہا ہے ان کے جسم کو استعمال کیا جا رہا ہے یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے عورت تجارت کرے یہ مطلوب نہیں ہے عورت مرد کا کام ہے کہ وہ کمائے مرد کا کام ہے کہ تجارت کرے عورت ضرورت پڑھنے پر ایسے جب حالات آ جائیں تب وہ کام کرے گی اپنی حدود اور پردے کے اندر رہ کر ورنہ اصل ذمہ داری مرد کی ہے کمانے کی لیکن آج آپ دیکھیں کہ مردوں کے شانہ بشانہ آجا عورتیں تجارت میں بزنس میں آگے آگے ہیں بہت بڑی بڑی کمپنیاں ہیں جن کی باس جن کے سی او وہ عورتیں ہیں یہ قیامت کی ایک نشانی جو اللہ کے نبی نے اس حدیث میں بیان فرمائی قیامت کی ایک نشانی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے پہلے ایسا زمانہ آ جائے گا کہ نا اہل قسم کے لوگ گھٹیاں قسم کے لوگ ان کو اونچہ مقام دیا جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں ستاتی الناسی سنواتن خدعاتن ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے لوگوں کے اوپر جو دھوکے کا زمانہ ہوگا فریب کا زمانہ ہوگا امانتدار کو لوگ جھوٹا کہیں گے بیمان کہیں گے بیمان کو امانتدار کہا جائے گا سچے کو جھوٹا کہا جائے گا جھوٹے کو سچا کہا جائے گا اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ روئے بیزہ بڑھ چڑھ کے بولے گا صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی یہ روئے بیزہ کون ہیں آپ نے فرمایا کہ بے وقوف آدمی ہوگا گھٹیا آدمی ہوگا نہ علم ہے نہ صلاحیت ہے نہ تقوی ہے نہ عمل ہے گھٹیا انسان ہے مگر وہ لوگوں کا پرتی ندی ہوگا لوگوں کا ریپریزنٹی ہوگا لوگ اسے اونچا مقام دیں گے بڑی بڑی باتیں کرے گا ناظرین اکرام یہ آج یہ نشانی ہم قیامت کے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے ہیں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ترمزی کی روایت ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جبکہ پوری دنیا کا سب سے بڑا آدمی سب سے خوش نصیب آدمی اس کو مانا جائے گا جو خود بھی انتہائی گھٹیاں ہوگا اور گھٹیاں باپ کی اولاد ہوگا گھٹیاں سے مراد یہاں نسب کا کم تر ہونا یا خاندان کا کم تر ہونا نہیں ہے بلکہ انسان اپنے عمل کے اعتبار سے اپنے کیریکٹر کے اعتبار سے گھٹیاں ہوگا ناظرین کرام اسی لئے اللہ کے پیارے نبی قیامت کی ایک اہم نشانی یہ بیان فرماتے ہیں کہ زمین سے اچھے لوگ چلے جائیں گے لا تقوم ساتو حتی یا خز اللہ شریطتو من الارض مسند احمد کی صحیح روایت ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک زمین سے اللہ تبارک پتالہ اچھے لوگوں کو اٹھا نہیں لے گا زمین کے اندرے سے لوگ بچیں گے جو کولے کرکٹ کی طرح ہوں گے جو بیکار قسم کے ہوں گے جو بھوسا کی طرح ہوں گے لا یعرفون معروفا ولا ینکرون منکرن نہ تو وہ کسی نیکی کو نیکی جانیں گے نہ کسی برائی کو برائی جانیں گے آج آپ دیکھیں وہ زمانہ بھی ناظرین اکرام بلکل قریب ہے برائی کو برائی کہنا جرم ہے نیکی کو نیکی کہنا جرم ہے برائی کو برائی سمجھا نہیں جا رہا ہے کہ وہ زمانہ بلکل قریب نہیں ہے قیامت کی ایک نشانی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ بے حیاء عورتیں آ جائیں گی بے پردقی عام ہو جائے گی مسلم شریف کی روایت اللہ کے پیارے نبی رشاد فرماتے ہیں سنفان من اہل النار لم ارہما جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جن کو میں نے ابھی نہیں دیکھا ہے یعنی وہ بات کے دور میں آئیں گے وہ قیامت کے پہلے آئیں گے جہنمیوں کی ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جو ظالم ہوں گے جن کے ہاتھ میں سوٹے ہوں گے کوڑے ہوں گے وہ ان کوڑوں سے لوگوں کو ماریں گے ظلم کریں گے اتیار چار کریں گے آج کسی کے پاس اگر اختدار آ جائے کرسی آ جائے پاور آ جائے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مالک بن بیٹھا رب العالمین رسیڈ ہلتا بھی ہے اختدار دے کر بھی وہ آزماتا ہے کہ دیکھے تم اس اختدار اور پاور کا کیسا استعمال کرتے ہو اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا ہے ظالم حکمرانوں کی طرف اللہ کے پیارے نبی نے اشارہ کیا ہے ظلم کرنے والوں کی طرف کہ ایسا زمانہ آئے گا بے قصوروں پر ظلم کیا جائے گا اس کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں اور قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک ایسی عورتیں نہیں آ جائیں گی قاسیات جو کپڑا پہنے ہوں گی آریات لیکن ننگی ہوں گی قربان جاؤں میں اللہ کے رسول کی تعبیر کے اوپر دو الفاظ میں آپ نے زمانے کا سارا فیشن رکھ دیا آج ایسے کپڑے پہنے جا رہے ہیں کہ کپڑے پہننے کا کوئی مقصد نہیں ہے کوئی مطلب نہیں ہے وہ کپڑے بجائے بدن کو چھپانے کے اور ظاہر کر رہے ہیں بدن کے جو چھپے ہوئے آزہ ہیں ان کو اور نمائع کر رہے ہیں ناظرین یہ کپڑے یہ فیشنیبل لباس یہ اریانیت کو فیلانے والے لباس یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ہے وَنِسَاُنْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ وہ کپڑا تو پہننے والی ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی مُمِی لَاتٌ مَا اِلَاتٌ وہ دوسرے مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی آکرشت کرنے والی ایٹریکٹ کرنے والی ہوں گی مَا اِلَاتٍ اور وہ مائل ہو کر کے چلنے والی یعنی ان کی چال بھی فائشہ عورتوں کی طرح ہوگی ان کی چال بھی بدچلن عورتوں کی طرح ہوگی ان کی چال یہ بتا دے گی کہ یہ بے غیرت قسم کی عورتیں ہیں رُعُوسُهُنَّكَ أَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے بالوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے یہ نشانی بیان فرمائی آپ نے کہ وہ بال رکھیں گی ایسے جیسے اونٹ کے کوہان ہوں گے آپ نے فرمایا لَا يَدْخُلْنَا الْجَنَّةِ ایسی عورتیں تو جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتی ہیں وَلَا يَجِدْنَا رِيْحَهَا وہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات جنت کی خوشبو بھی نہیں پاسکتی ہیں ناظرینِ کرام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ نشانی آج اپنی آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آج اُریانیت بے حیائی اور بے غیرتی کا سہلاب آج رواں دواں نہیں ہے کہ آج ہمارے گھر کی خواتین آج ہمارے معاشرے کی عورتیں کیا اس قسم کے لباس نہیں پہن رہی ہیں اپنی بہن کو ایسا کپڑا پہنا رہا ہے یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانی ناظرینِ کرام قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی وَظُهُورُ الْقَلَم قلم کا ظُهُور ہوگا قلم کی طاقت ہوگی قلم سے مراد میڈیا کی طاقت ہوگا آج آپ دیکھیں میڈیا کا کیا رول ہے پوری دنیا کے اندر میڈیا غلط بات کو بھی صحیح منوا دیتی ہے میڈیا حکومت سازی میں میڈیا کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے اللہ کے نبی کی یہ حدیث بھی ہر بحرف ثابت ہو رہی ہے آج میڈیا کی طاقت کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں محترم ناظرینِ کرام قیامت کی ایک نشانی جو احادیث کے اندر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائی وہ یہ ہے کہ جاہل لوگ ننگے بدن ننگے پیر رہنے والے لوگ اچھے اچھے مکان اور اچھے اچھے بلڈنگیں بنا کے اس میں فقر کریں گے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ تم دیکھو گے غریب اور محتاج قسم کے ننگے بدن ننگے پیر رہنے والے لوگ بڑے بڑے مکان بنا کے فقر کریں گے آج آپ جھارکن وغیرہ کے علاقوں میں دیکھ لیں جہاں آدھی واسی قبیلوں کے لوگ رہتے ہیں ان کے مکانات آپ دیکھ لیں آپ کو حیرت ہوگی کل تک جو بالکل تہذیب سے ناشنا تھے ثقافت سے ناشنا تھے درختوں اور جنگلوں میں رہا کرتے تھے آج ان کی اچھی اچھی بلڈنگیں آپ دیکھ لیں ناظرین یہ حدیث بالکل برحق ثابت ہو جائے گی اگر آپ کو حالات دیکھ لیں قیامت کی ایک نشانی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کی جائے گی والدین کے ساتھ بدتمیزی کی جائے گی والدین بوڑے ہو جائیں گے ان کو گھروں میں نہیں رکھا جائے گا اولڈ ہوم بھیج دیا جائے گا ان کے حقوق سے اولاد بے پرواہ ہو جائے گی اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَأَنْتَ لِدَ الْأَمَةُ رَبَّتَهَا قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنم دے گی اولاد جو پیدا ہوگی وہ بجائے اس کے کہ ماباپ کی خدمت کرے ماباپ کی یہ تاج کرے وہ ماباپ کو اپنا محکوم بنا لے گی ماباپ سے اپنی مرضی چلوائے گی ماباپ سے اپنے من کی کروائے گی ناظرینِ کرام آج یہ حالات بھی عام ہیں آج یہ حالات بھی عام ہیں آپ دیکھیں گھروں کا کیا ماحول ہے آپ اپنے یوروپین ممالک میں تو بہت برا حال ہے وہاں تو انسان جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ بلکل بیکار ہو جاتا ہے یوز اینڈ تھرو کی طرح ہو جاتا ہے اس کو اولڈ ہوم بھیج دیا جاتا ہے ہمارے برے صغیر کے اندر یہ ماحول تو نہیں ہے لیکن یہاں بھی والدین کے ساتھ بڑھاپے میں خاص طور سے جبکہ ہماری شریعت کہتی ہے کہ بڑھاپے میں وہ ہماری توجہ کے زیادہ حق دار ہیں جب والدین بھڑے ہو جائیں تو ہمارے محبت اور پیار کے زیادہ حق دار ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اللہ نے اپنی عبادت کے بعد توحید کے بعد فوراً اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا انسانوں کو کہا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو تمہارے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں بوڑے ہو جائیں چاہے دونوں بوڑے ہو جائیں یا کوئی ایک بوڑا ہو جائے تمہارے والدین اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو قرآن یہ کہتا ہے فلا تقل لہما اف انتم ان کو اف بھی مت کہو بدتمیزی کرنا ڈاٹنا پٹ کرنا تو بہت دور کی بات ہے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ تم انہیں اف بھی نہ کہو وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا عدب سے بات کرو تمیز سے بات کرو دائرے میں رہ کر بات کرو یہ والدین کی حقوق ہے جو قرآن و سنت میں بیان کیے گئے ہیں لیکن ناظرین آج کون ان حقوق کو برتتا ہے ان حقوق کی کون پاسداری کرتا ہے والدین کے ساتھ نافرمانی بدسلو کی آج عام ہے قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی جو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی وہ یہ بھی ہے کہ قتل بہت زیادہ ہوگا خون رزی بہت زیادہ ہوگی انسانی خون پانی سے زیادہ سستہ ہو جائے گا لا تقوم سات حتی یکسر الحرج قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک خون خرابہ بہت زیادہ نہ کیا جانے لگے صحابہ نے پوچھا ہے اللہ کے نبی حرج کس کو کہتے ہیں آپ نے فرمایا القتل قتل کو کہتے ہیں قتل بہت زیادہ ہوگا اخبار اٹھائیے ٹی وی کے اوپر نیوز دیکھئے آج روزانہ سیکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں انسان انسان کو مار رہا ہے چند ٹکوں کے بدلے چند پیسے کے بدلے دنیا کی چند دولت کے بدلے انسان آج دوسرے انسان کا خون کر دے رہا ہے ناظرین انسانی جان کا سستہ ہونا انسان کا انسان کے خون کا پیاسہ ہونا یہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے قیامت کی ایک نشانی ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی ہے کہ سنتوں کے معاملے میں لوگ بہت ہلکے ہو جائیں گے سنتوں کو ہلکا سمجھیں گے سنتوں کے معاملے میں لا پرواہ ہو جائیں گے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صحیح ابن خزائمہ کی روایت ہے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی ہے آدمی مسجد کے پاس سے گزرے گا مسجد میں سے گزرے گا مسجد میں پیشا بھوپا کھانا کرے گا مسجد میں ضروریات سے فارغ ہوگا لیکن دو رکعت نماز نہیں پڑے گا آپ جانتے ہیں مسجد کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی کی حدیث ہے جب بھی کوئی آدمی مسجد میں آئے تو بغیر دو رکعت پڑھے نہ بیٹھے اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے اثر کے بعد کا وقت ہے سورج کے طلوع ہونے کا وقت ہے سورج کے غروب ہونے کا وقت ہے ان اوقات میں بھی اگر کوئی مسجد میں داخل ہو رہا ہے تو دو رکعت نماز تحیت المسجد وہ ان اوقات میں بھی پڑھے گا مگر اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ یہ دو رکعت نماز بھی نہیں پڑھیں گے یعنی یہ ایک مثال آپ کہہ لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے آپ کے ایک فرمان ہے جس کے معاملے میں لاپرواہی کی جائے گی اس طریقے سے عام ہو جائے گا سنتوں کے ساتھ مذاق ہونے لگے گا آج بدعات کا تو دور دورہ ہے خرافات کو تو لوگ دین اور شریعت سمجھ بیٹے ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری سنتوں کو لوگوں نے رونٹ ڈالا ہے ختم کر دیا ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے ناظرین یہ بھی قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی اللہ کے پیارے رسول نے یہ بھی بتائی ہے کہ دین کی باتیں بیان کریں گے لوگ لیکن دین کے نام پر جھوٹ فیلائیں گے حدیثوں کے نام پر آج آپ دیکھیں ویٹس ایپ پر سوشل میڈیا پر فیس بک پر کوئی بھی بات آ جاتی ہے نیچے لکھا رہتا ہے کہ حدیث ہے کہاں کی حدیث ہے بھئی حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے کس کتاب میں موجود ہے حتیٰ کہ میں نے تو بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ حدیث نمبر بھی لکھا رہتا ہے لیکن وہ حدیث اس حدیث کی کتاب میں نہیں ہوتی جھوٹا نمبر جھوٹا حوالہ غلط بات اللہ کے رسول کی طرف منصوب کی جاتی ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں یکونو فی آخری زمانی مسلم شریف کی روایت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے ایسے لوگ آئیں گے جو ایسی ایسی روایتیں بیان کریں گے ایسی ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو نہ تم نے سنی ہے نہ تمہارے باپ دادا نے سنی ہے جن حدیثوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے جو حدیث کہیں موجود نہیں ہے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایسے لوگ آ جائیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا خبردار رہنا یہ دین کے نام پر ورغلانے والے لوگ ہیں ناظرین یہ بڑی احتیاط کا معاملہ ہے آج ہم موبائلوں کا استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں بڑا محتاط رہنا چاہیے حدیث رسول کے نام پر کچھ بھی بیان نہیں کرنا چاہیے بہت سوچ سمجھ کر ہمیں حدیث رسول کو فاروٹ کرنا چاہیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں جو قصدا جان بوچ کر میری طرف کوئی غلط بات منصوب کرے گا جو اللہ کے رسول کے اوپر کوئی جھوٹی بات بولے گا منصوب کرے گا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے ناظرین اکرام قیامت کی نشانیوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قیامت کا تصور اپنے دل و دماغ میں پیدا کریں اور ہمارے ایمان میں اضافہ ہو یہ یقین پیدا ہو کہ ہاں قیامت قریب آ چکی اور ہم اس کی تیاری کریں اور یہ بھی مقصد ہے کہ اس میں جن برائیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے قرب قیامت میں ان نشانیوں سے ان برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں آئیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ان برائیوں سے جن کی طرف حدیث میں اشارہ کیا بچنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہم سب کو قیامت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے رب العالمین ہمیں اپنے عذاب سے ڈرنے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ